نمسکار بہت سواگے تھے آپ کا اور اس بلٹن کی شروعات آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں دیش کی خوفیہ ایجنسیوں نے دلی کو بڑے آتنکی حملے سے بچا لیا ہے کل رات کو دلی میں جیش کے دو آتنکی گرفتار ہوئے ہیں اور دونوں آتنکی بڑی ہسکیوں کو نشانہ بنانے والے تھے آتنکی دلی میں لون بول پٹاک کی پھراک میں بھی تھے کل رات کو دلی کی دلی پولس کے سپیشل سیل نے دلی کے ہی سرائی کالی خان سے ان دونوں آتنکیوں کو گرفتار کیا ہے اور ساتھی آتنکیوں کے پاس یہ آتومیٹک پسٹل ملی ہے دس زندہ خارتوس بھی برامت کیے گئے ہیں یہ جو دونوں آتنکی ہیں جنہیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ جمہو کشمیر کے رہنے والے ہیں ایک جمہو کشمیر کے بارہ ملا کرنے والا ہے ایک بارہ کرنے والا ہے اور ان دونوں کی سازش کو ناکام کیا ہے ڈلی پولس کی سپیشل سیل نے وہ کشمیر سے ڈلی کو دہلانے آئے تھے ڈلی میں ہونے والا تھا بڑا آتنکی حملہ ڈلی میں لون وولف اٹیک کی سازش تھی ڈلی پولس کی سپیشل سیل کی گرفت میں آئے یہ دو آتنکی ڈلی کو دہلانے آئے تھے ان کے چہری تو ڈھکے ہوئے ہیں لیکن سازش بے نکاب ہو گئی ہے یہ آتنکی ڈلی میں لون وولف اٹیک کر کسی بڑی ہستی کو نشانہ بنانے والے تھے ڈلی پولس کی سپیشل سیل نے ایک بڑے آتنکی ساجش کو ناکام کر دیا ہے ڈلی پولس کی سپیشل سیل نے دو آتنکی گرفتار کی ہیں جن کا جمہو کشمیر سے سیدھا کنیکشن بتایا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ ان آتنکیوں کی دماغ میں چل رہا آتنک کا کھیل کوئی خونی سادرش کو انجام دیتا خوفیہ ایجنسیوں نے انہیں تھرد بہنچا ان آتنکیوں کو پکڑنے کے لیے دلی پولس کی سپیشل سیل نے پکتہ پلاننگ کی کوئی گلتی نہ ہو کوئی پینک نہ فیلے اس کی بھی پھل پروف تیاری ہوئی یہ خوفیہ جانکاری ملی کہ آتنکی سرائے کالے خان آنے والے ہیں انہیں پکڑنے کے لیے جال بچھایا گیا اور کل رات سوہ دس وجہ سرائے کالے خان کے پاس ملینیم پارک میں آتنک کے خلاب آپریشن کو انجام دیا گیا ان کے پاس سے دو آٹومیٹک پشٹل اور زندہ کارتوس برامت ہوئے پولیس ستروں کا کہنا ہے کہ یہ دونوں دلی میں آتنکی گتیویدی کو انجام دینے کے بعد نیپال کے راستے پیو کے جانے کی کوشش میں تھے ایجنسیا ان کے موبائل کو کھنگال رہی ہے نیٹ ورک سے جڑے اور لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ دلی کے سرائے کالے خان کے نزدیک ان کو پکڑا گیا ہے ان کے پاس سے زندہ کارتوس اور دو سیمی آٹومیٹک گنز بھی پکڑی گئی ہیں بتا جا رہا ہے کہ یہ لون وولف اٹیک کے لیے اور وی آئی پی اس کو نشانہ بنانے کے لیے دلی آئے تھے اسپیشل سل کے ہاتھ جن آتنکیوں کے گریبان تک پہنچے ہیں ان کے بارے میں بھی جان لیجئے جیش کے یہ آتنکی جمہو کشمیر کے رہنے والے ہیں ایک آتنکی کا نام عبداللطیف میر ہے باراملہ کا رہنے والا عبدال بائیس سال کا ہے دوسرے آتنکی کا نام محمد اشرف ہے جو بیس سال کا ہے اور کپوڑا کا رہنے والا ہے جیش کے اشارے پر دلی کو دہلانی کی ساجش رچنے والے یہ دونوں آتنکی اب گرفت میں ہیں ان کی گرفتاری کے ساتھ ہی خفیہ ایجنسیاں کشمیر سے لے کر دلی تک جیش کے سلیپر سل کے نیٹورک تک پہنچنے کی پوری تیاری کر رہی ہے دلی سے رومان اللہ خان اور مہد بکشی کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن اور اس بھی چیک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے دلی میں جیش کے آتنکیوں کی گرفتاری پر بڑا خلاصہ ہوا ہے دلی آنے سے پہلے یہ جو دونوں آتنکی تھے یہ دیو بند سہارمپور میں بھی رکے تھے آتنکی یہاں کیوں گئے تھے کس سے ملے تھے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جاری ہے آپ کو بتا دے سہارمپور میں ہی یہ دیو بند پڑتا ہے اور آتنکیوں کا پاکستان کنیکشن بھی سامنے آ رہا ہے کچھ دیر میں وہ جانکاری بھی آپ کو دیں گے کہ آخر کیا ہے ان دونوں آتنکیوں کا پاکستان کنیکشن لیکن بڑی جانکاری آ رہی ہے سہارمپور کے دیو بند میں یہ دونوں آتنکی گئے تھے سہارمپور میں یہ دونوں آتنکی رکے تھے وہاں کیا کرنے گئے تھے کیوں گئے تھے مقصد کیا تھا یہ بھی جانکاری آپ کو دیں گے لیکن اس بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے ڈلی پولیس کی سویشن سیل کے ایک ورش عدیکاری نے پشٹی کی ہے کہ دونوں آتنکی پاکستان میں موجود اپنے ہینڈلرز کے اشارے پر کام کر رہے تھے یعنی کی پاکستان سے ان کو سندیش آ رہے تھے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہاں سے لگاتار ان کو میسیجز بھیجے جا رہے تھے ان کے موبائل سے واتس اپ گروپ ملا ہے جس میں پاکستان کے نمبر بھی جڑے ہوئے ہیں ان کے موبائل میں جو واتس اپ گروپ ملے ہیں اس میں پاکستان کے نمبر بھی آکٹیو ہے ان کے دیو بند کنیکشن کی بھی پوشٹی ہوئی ہے ان کے ویدیشوں میں موجود ہینڈلرز اور بھارت کے راجیوں کے آتنکی نیٹ ورک کے بارے میں بھی اب لگاتار پوچھتا چل رہی ہے اور یہ دیکھئے تین تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سرائی کالے خان سے انہیں گرفتار کیا گیا اس کے بعد سرکشا ویوستہ چاک چوبند کر دی گئی ہے اور یہ دیکھئے بیچ میں ان دونوں آتنکیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اور تیسری تصویر دیو بند سہرمپور کی ہے جہاں پر یہ دونوں آتنکی گئے تھے سہرمپور کا دیو بند آتنکی کنیکشن کو لے کر ایک بار پھر سے سرکھیوں میں ہے دراصل رازدھانی دلی کے اندر عبداللطیف اور اشرف کھٹانا کے جو دو سندگد آتنکی جو گرفتار کیے گئے ہیں دلی پولیس دوارہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں آتنکی کچھ دن پہلے دیو بند میں بھی رکے تھے اور اس کے بعد سارنپور میں بھی یہاں پر رہے تھے حالانکہ جو جلے کے جو عدیکاری ہیں وہ ابھی اس بات کی پشٹی نہیں کر رہے ہیں لیکن دلی پولیس کی جو جانچ ہے جانچ میں یہی پتا لگا ہے کہ جو دونوں آتنکی تھے وہ سارنپور اور دیبند میں بھی رکے ہیں یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی بار سارنپور اور دیبند میں کئی آتنکی یہاں سے گرفتار ہو چکے ہیں انڈین مزاہدین کے آتنکی تک یہاں سارنپور سے عرسٹ کیے جا چکے ہیں اس کے علاوہ دیبند میں بھی جو بانگلہ دیش کے کئی سسپیکٹڈ جو آتنکی تھے ان کو ایٹی ایس اور جو این آئی اے وہ یہاں سے گرفتار کر چکی ہے سارنپور پولیس نے ابھی اس پر کوئی ادھیکاری بیان نہیں دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دلی پولیس سے باتچیت کی جائے گی اور اس کے بعد ہی آگے کچھ کہنے کی صدی بنے گی تو آپ نے دیکھا دلی آنے سے پہلے یہ دونوں آتنکی دیو بن گئے تھے جہاں پر مسلموں کی سب سے بڑی سنسا ہے ان کا دھاروک سل ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہماری چار سہیوگی جڑ چکے ہیں رومان اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے جو ہمیں بتائیں گے کہ آخر کب انٹیلیجنس کو یہ ٹپ آف ملائے انہ آتنکیوں کے بارے میں سید آبر حسین ہمارے ساتھ موجود ہے سپیشل سیل کی بارے میں جانکاری دیں گے ادریس لون شرین اگر سے جڑ چکے ہیں چونکہ ان دونوں آتنکیوں کا جو تعلقات ہے وہ جمہو کشمیر سے ہے اور انیل یادب لکناؤں سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دیو بن کنیکشن کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے رومان آپ کے پاس آنا چاہوں گی اب تک کیا کیا جانکاریاں ملی ہیں ان آتنکیوں سے دیکھیں اشراف اللطیف یہ 22 سال کے عمر کے نوجوان ہیں جو آتنگوادی سنگٹھن جیشے محمد میں حال فلال میں ہی برتی ہوئے تھے پاکستان میں ان کے ہینڈلر ہیں جس کے ذریعے یہ اس سے باتچیت کیا کرتے تھے دورہ ایام جو کی شروعاتی اسطر کی ٹریننگ ہوتی آتنگوادی کی وہ گھاٹی میں ان کے ہوئے تھے اور دورہ ایک خاص کے لیے اس کو پاک اکپیپائٹ کشمیر جانا تھا جس کے لیے انہوں نے بارٹر کروس کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سرکشہ بلوں کی مستعدی کے چلتے ہی بارٹر کروس نہیں کر پائے تھے اس کے بعد ہینڈرز کے نردیش پر یہ دلی آئے ہیں جہاں پر ان کو کچھ VIP کو نشانہ بنانے کے لیے کہا گیا تھا آتمگاتی حملے کے لیے بھی ان کو اکسایا گیا تھا اور آتمگاتی حملہ کرنے کی بھی فراک میں تھے لونگول فٹیک بھی کر سکتے تھے ان سے سیدھے طور پر یہ کہا گیا تھا جو ان کا ٹارگٹ تھا کہ کسی VIP کو ٹارگٹ کرنا ہے تاکہ سنسنی زیادہ پھیل سکے دیوبان اور سارنپور میں بھی یہ رکھتے بھی آئے تھے اور یہاں سے اگر یہ اپنے آتمگوادی منصوبوں میں کامیاب ہو جاتے تو اس کے بعد بچنے کے بعد ان کو نیپال کے راستے دورہ ایک خاص کی ٹریننگ کے لیے پاکستان جانا تھا ٹھیک ہے لونگول فٹیک کرنا چاہتے تھے اور دلی میں بڑے بڑے لوگوں جو VIP لوگ ہیں ان کو نشانہ بنانے کے فیلات میں تھے سید آبر جڑ گئے ہیں سید یہ بتائیے گرفتاری کیسے ہوئی ان آتنکیوں کی دیکھیں انٹیلیجنس کو خبر ملی تھی کہ دو آتنکی جو ہے وہ دلی میں انٹر کر چکے ہیں اور ان کو سرائے کالے خان کے پاس سے گرفتار کیا گیا تھا اور سرائے کالے خان پر پولیس جو تھی بقاعدہ مستعد تھی اور جال بچا کے بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے آدھار پر اس کو گرفتار کیا گیا ہے انٹیلیجنس کے پاس رپورٹ لگاتار آ رہی تھی کی آتنکی جو ہے دلی میں پرویش کر چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ دو آٹومیٹک پسٹولز اور ساتھ میں دس کا زندہ کارتوز جو ہے ان کے پاس سے برامت ہوئے ہیں لیکن صرف یہی نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ ان کے چین کو ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لگاتار پوستاچ کی جا رہی ہے اور صرف یہی نہیں تمام بازاروں اور خاص طور پر جو ساروزین کی ستھل ہے وہاں پر پولیس کی چوکسی جو ہے وہ بھی فلحال بہا دی گئی ہے کی ہو سکتا ہے ان کے دوسرے ہینڈلرز دوسرے ان کے ساتھی ہوں جو دلی میں موجود ہوں تو فلحال آپ کو دکھا دیں ایک تصویر دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے چوکسی یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے یہاں پر ساروزینگر بازار جو ہے کافی الیٹ پر رہتا ہے جب بھی اس طرح کی کوئی بھی باردات ہو نہیں آلی بات آتی ہے تو ہمیشہ سے ساروزینگر بازار جو ہے وہ الیٹ پر رہتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے بلکل یہ الیٹ سہیے ضروری بھی ہے کیونکہ لون بول پٹیک کا خطرہ تام سازش کو نہ تعم کیا ہے یعنی کی بھیڑ بار والی جگہ پہ جا کر کے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا ہمارے ساتھ تھا آنیل یادب بھی جڑ گئے ہیں آنیل یہ دونوں آتنکی ڈلی آنے سے پہلے دیو بند گئے تھے کیا پتہ چل رہا ہے دیو بند میں کہا رکے تھے مقصد کیا تھا دیکھیں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب کسی آتنکی کو پناہ دینے کے لیے دیو بند یا سہارنپور کا نام آیا ہو دیو بند اور سہارنپور یہ وہ علاقے ہیں جو پہلے سے ہی کینڈری اور یوپی کی ایجنسیوں کے ڈڈار پر رہے ہیں اور یہاں پر لگاتار چوکسی برتی جاتی رہیے لیکن ہر بار یہاں ایسی انفارمیشن نکل کے آتی ہے کہ آتنکی یوپی میں آتے ہیں تو ان دو جگہوں پر جرور جاتے ہیں ڈیفنیٹلی یہاں پر جو ایٹی ایس ہے اور ایس ٹی ایس ہے وہ نگاہ اپنی بنائے رکھتی ہے اور اب جب پتہ جلا ہے کہ لتیپ اور اسرپ نے بھی یہاں پر پناہ لی تھی ڈلی کی جو سپیسل سلے وہ تو پوستاج کری رہی ہے اور ایٹی ایس اور یوپی پولیس بھی دلی پولیس کے سمپرک میں ہے اور ان سے انفارمیشن مانگی گئی ہے کہ یہ جب دیو بند اور سہارانپور میں آئے تھا تو کنکن لوگوں سے ملے تھے اور کہاں کہاں یہ گئے تھے کنکن جگہوں پر انہوں نے رکھ کر کوئی پلان تو نہیں یوپی کے لیے کوئی پلان نہیں کیا تھا یہ ساری انفارمیشن مانگی گئی تھی اور جائر بات ہے کہ ایٹی ایس کے اور یوپی پولیس کے بھی کچھ اتکاری دلی جا سکتے ہیں اور اسپیسل سل کے ساتھ پوستاج میں شامل ہو سکتے ہیں یا پھر جو پوستاج سے جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے وہ ساجہ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں لیکن اس چیتی یہ بہت گمبیر مسئلہ ہے کہ دیو بند سہارانپور اور پسچیم یوپی کے کچھ اور جیلے ہیں وہاں پر اکثر اس طرح کے جو اوانچیت تتو ہیں جو انٹی سوسل ایلیمنٹس یا ٹیرریڈس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی پناہ گاہ اکثر انجلوں میں دیکھنے کو ملتی ہے چیک ہے چیک ہے اب آپ انیل کہہ رہے ہیں کہ جو جانکاری آئے گی اس سے کافی کچھ کھلاسہ ہونے والا ہے ادریس لون بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ادریس یہ بتائیے یہ دونوں آتنکیوں کا سمن جمہو کشمیر کے کپاڑا اور بارابولا سے بتایا جا رہا ہے کیا جانکاری مل رہی ہے پولیس کیا بتا رہی ہے وہاں کی کب سے یہ آتنکی گھٹناوں کے اندر لپتے اور کیا ان کے گھر والوں کو جانکاری ہے جی بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ جمہو کشمیر پولیس میں جو ہمارے سوست ہے ان کا کہنا ہے کہ ٹپ آف جو اس پورے آپریشن کا تھا وہ جمہو کشمیر پولیس کی طرف سے ہی دیا گیا تھا جمہو کشمیر پولیس کو پہلے سے ہی پتا چلا تھا کہ دو ملٹنس ناؤت کشمیر کے بارامولا اور کپوارا علاقے سے دلی کا رخ کر چکے ہیں اور وہاں پر ایک اٹاک انجام دے سکتے ہیں جس کے بعد انہوں نے دلی پولیس کو alert کر دیا میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس یہ بھی information ہے کہ recently ان دونوں نے جہش محمد جو ہے جوائن کیا تھا اور recently یہ جو کشمیر سے shift ہوئے تھے دلی اور وہاں پر یہ ایک اٹاک انجام دینے والے تھے تو پہلے سے ہی جو جمہو کشمیر کی security agencies ہیں ان کو input تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے وہیں دوسری اور اگر ہم بات کریں جمہو کشمیر کی تو اس سال کی اگر ہم بات کریں تیس کے قریب active militants جو ہیں arrest کیا گئے ہیں ڈیٹسوں کے قریب over the ground workers کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جس کے قارن جو militant networks کو break کرنے کی کوشش security forces لگاتار کرتے آ رہے ہیں وہ کافی successful ہوئے ہیں اور اس پار بھی security forces اس پورے network کو break کرنے میں successful ہی ہوئے ہیں چی کے بالکل عدوی صاحب جانکاری دیتے ہوئے کیونکہ جمہو کشمیر کی پولیس نے ہی دلی کی پولیس کو بتایا تھا اور یہ جانکاری دی تھی کہ دو آتنکی دلی میں آئے ہیں اور پھر intelligence کی کو سفلتا ملی اور دیکھیں اب آپ کو بہت مہتوپون جانکاری دیتے ہیں ان دونوں آتنکیوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ جو دونوں آتنکی ہیں ان کا نام کیا ہے اور یہ کہاں کے رہنے والے ہیں اور یہ دیکھیں ان دونوں کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں نام عبداللطیف میر ہے جو پہلا آتنکی ہے بائیس سال عمر ہے محض بائیس سال کی عمر اور دیکھیں کام دیکھیں دلی تک پہنچ گئے automatic gun کے ساتھ بڑے حملے کو انجام دینے کے لیے بارہ مولا اور جمہو کشمیر کے یہ نیواز یہ گرفتار ہو چکا ہے عبدال اور اس کے علاوہ محمد اشرف دوسرے آتنکی کا نام ہے بیس سال صرف بیس سال یوبا یہ ہے بیس سال کی عمر ہے کپاڑا کرینے والا ہے جمہو کشمیر جا کے کپاڑا کا گرفتار ہو گیا یہ دو آتنکی جسے گرفتار کیا گیا ہے اور لگاتار ہمارے ساتھ ہمارے سیہوگی بنے ہوئے ہیں رومان آپ کے پاس آنا چاہوں گے رومان یہ زیادہ بتائیے کیونکہ اب جو جانکاری ہے جو ہمیں ان دونوں آتنکیوں سے ملے گی سپیشل سیل کو وہ بہت مہتفون ہو جاتی ہے کیونکہ آگے یہاں انڈیا میں کون کون سے اتار ہے کون ان کا سیہوگ کرنے والے ہیں یہ سب کچھ پتا چلے گا کیا ابھی تک کسی انڈیا کی موڈیول کے بارے میں پتا چل پایا ہے دیکھیں بلکل جیج کا یہ انڈیا میں جو کشمیر میں گھاٹی میں ایکٹیو موڈیول ہے اس کے ہی سدسے ہیں سیدھے طور پر کچھ اوور گراؤنڈ ورکر ہیں جو کشمیر میں جیج کے لیے کام کرتے ہیں انہوں نے ان کو لوجسٹک پروائیڈ کیا تھا دلی آنے کے لیے پیسہ اور ہتھیار مویا کرائے تھے اور ساتھی ساتھ پسچی میں اتر پردیش سے لے کر دلی تک ان کے کئی سلیپر سیلز بھی ہیں جو کی جیج کے لیے کام کرتے ہیں وہ ان کے مددگار تھے جن کی شناک کرنے کی کوشش میں پولیس جوٹی بھی اور ساتھی ساتھ جمہو کشمیر پولیس کو بھی تمام طرح کی جانکاری آنے والے سامنے میں دلی پولیس سپیچل سیل دے گی کیونکہ سب سے پہلے اس شخص کے بارے میں پتہ چلنا ضروری ہے جس سمیں آرمی کا لگتار آپریشن چل رہا ہے جمہو کشمیر میں اور آرٹک کی کامر ٹوڑ چکی ہے سینا ایسی اس تیتی میں بیس بائی سال کے دو نوجوان اچانک سے بھرتی ہوتے ہیں اور سیدھے دلی پہنچ جاتے ہیں اور بہت معمولی سی ٹریننگ جو کی دور آیا ایک شروعاتی اس طرح کی ٹریننگ ہے اس کو لینے کے بعد ان کو فیدائی ناملے کے لیے دلی بھیج جاتا ہے تو سیدھے طور پر اس سمیں ریکروٹ کون کر رہا ہے کس کے ذریعے وہ ریکروٹ ہوئے تھے اور کس طرح سے ان کا ہیڈلر اس سے بات کرتا تھا یہ تمام چیزیں جاننی سپیشل سیل کے لیے ضروری ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں اس ہیڈلر کو پکڑا جا سکے ریکروٹ کرنے والے شخص کو پکڑا جا سکے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا 2008 کا مومبئی اٹیک کس طرح سے ہوا تھا اچانک گولیاں چلنے لگی تھی اور لوگ تیتر بیتر ہوئے تھے اور خاص طور پر اسٹیشنز کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا لیکن سروجنی لگر مارکٹ جو کی 2005 کا یہ بم بلاسٹ آپ کو یاد ہوگا 2005 پر جب بم بلاسٹ ہوا تھا اس سمیں بھی کچھ اسی طرح کی افرا تفریح ہوئی تھی اور خاص طور پر اس سمیں بھی اسی طرح کا انٹیلیجنس آیا تھا کہ آتنکی جو ہے کچھ جگہوں پر بم بلاسٹ کر سکتے ہیں لیکن سرکشہ بیوستہ دیکھئے یہاں پر سرکشہ بیوستہ کو لے کر کے بقاعدہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان کی چیکنگ چکی کی جارہی چاہے وہ لیڈیز ہو چاہے جنٹس ہو دوسری طرح آپ کو بتائیں کہ کوئی بھی گاڑی آ رہی ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے یہ عمومن ہوتا ہے 2005 کے بعد یہاں پر لگاتار ہوتا رہا ہے تو کل ملا کر کے سترکتہ ضرور بڑھتی جا رہی ہے لیکن بہت سارے بازار ایسے چاہے سرزنی نگر کو چھوڑ دیئے کیونکہ ہائی فائی مارکٹ آتا ہے یہ لیکن اگر ستر مزار کی بات کریں تو وہاں پر کچھ اس طرح کی سیکیریٹی بہت زیادہ دکھائی نہیں دیتی ہے تو اپنے آپ میں ایک سوال ضرور کھڑا ہوتا ہے کچھ ایسے مارکٹ سے جہاں پر سرکشہ ورستہ بڑھائی جانی چاہیے وہاں پر نہیں بڑھائی گئی ہے تو وہاں پر اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کو سامنے آتی ہے وہاں کے جو مارکٹ آسوسییشن کے لوگ ہیں وہ بھی ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سرکشہ ورستہ کی کمیہ ہے تو اس طرح کے بازاروں میں تو سرکشہ ورستہ ہے لیکن دلی کے بہت سارے ایسے بازار ہیں جن کو آتنگی ٹارکٹ کر سکتے ہیں اور اس کی سرکشہ ورستہ کو چاک چوبنگ کرنے کی ضرورت بھی ہے جی بلکل صحیح یہ رہے ہیں اندلی آدم ہمارے ساتھ لگاتا لکنہوں سے بنے ہوئے اندلی صاحب ہمارے درشکوں کو یہ سمجھائیے کہ آخر کیوں دیو باند سہارمپور یہاں پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر آتنگی وہاں پہنچتے ہیں وہاں پر ان کو پنہ ملتی ہے دیکھیں اس علاقے میں مسلم آبادی بہت زیادہ ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر ان کی وچار دھارہ سے جڑے لوگ ان کو پنہ دے سکتے ہیں اور دیکھیں پہلے بھی دیو باند پر آروپ لگتے رہے ہیں کہ انٹی سوسل ایلیمنٹس وہاں پر جاتے ہیں اور ان کے پرتی وہاں پر سافٹ روخ اپنایا جاتا ہے اس وجہ سے پہلے بھی کئی گرفتاریاں ہوئیں سہارانپور سے ہم چاہے بات کریں یا باگپت سے یا پسیم یوپی کے دوسرے کوئی جیلے ہو وہاں بھی بہت بار کئی آتنکی گد ویڈیوں میں جو لوگ سامل رہے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں تو ایجنسیا لگتار نگاہ رکھتی لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں تو اس کا سیدھا سمطلب ہے کہ وہاں پر ایسے لوگوں کے سنکھیابی ہے جو اس طرح کی لوگوں سے ہمدردی رکھتے ہیں لیکن جس طرح سے یہ لتیف اور اسرپ کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد یوپی کے جو سینئر ادھکاری ہیں ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ وہ دلی کی جو ایجنسیاں ان کے سمپرک میں ہیں ان سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور ان سے یہ سفارش بھی کی ہے کہ جو انفارمیشن ان کو مل رہی ہے وہ ساجہ کرنے یوپی پولیس ہے جس کے بعد سہارنپور اور دیواند میں کون لوگ تھے جنہوں نے پناہ دیتے ان کے ساتھ رہے تھے اور کس کے ساتھ ان لوگوں نے وہاں پر گھوم آفیرہ تھا کیا پلان منایا تھا اس کے ادھار پر آگے کی کاروائی کی جائے گی بلکل میں اپنے درشکوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو دونوں آتنکی ہے اشرف اور لطیف یہ دونوں دلی آنے سے پہلے دیواند میں گئے تھے سہارنپور میں رہے تھے کس سے ملے وہاں ابھی سب کچھ جانچ جو ہے وہ چل رہی ہے دلی پولس کے سپیشل سے پوچھتاچ کر رہی ہے اب تینوں کا بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے